بسم اللہ الرحمن الرحیم جن خبروں کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا اس میں خبر کرفیو کی ہوتی ہے اور اس میں خبر فلائٹ کے متعلق ہوتی ہے لیکن یہ تمام چیزیں افواہ پر مبنی ہوتی ہے اسی طرح دو دن سے سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہا ہے جس خبر کا پورا ڈیزائن سبق ویب سائٹ سے لیا گیا ہے سبق ویب سائٹ کی طرح ایک ویب سائٹ بنایا گیا ہے وہاں سے یہ خبر اٹھایا گیا ہے کہ تیرا رجب یعنی کل والے دن پچیس فروری سے ریاض اور مدینہ میں چوبیس گنڈے کی کرفیو لگا دی جائے گی اور حکومت نے اس کا اعلان کر دیا ہے یہ ایک خبر سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو چکا ہے اور لوگ پریشانی کے حالت میں ہے کہ کیا کل ریاض اور مدینہ میں کرفیو لگ جائے گی اس کے مطالق سعودی عرب کے انٹی رومرز منسٹری نے اتارٹی نے اس کے مطالق وضاحت بیان کی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ خبر اس خبر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ خبر جوٹ پر مبنی ہے یہ کسی نے ایسے ہی ایک ویب سائٹ بنایا ہوا ہے اور جہاں سے یہ خبر شیئر کیا گیا ہے اس خبر کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم دیکھیں ریاض اور مدینہ کو کمپیر کرے تو ریاض میں تو حقیقت ہے کہ اس وقت جو کرونا وائرس کے کیسز ہوتے ہیں اس میں 50% سے زیادہ جو ہے وہ ریاض میں ہی ریکارڈ کیے جاتے ہیں مدینہ منورہ میں تو کیسز انتہائی کم ہیں دس پندرہ یا آٹھ دس کیسز سامنے آتے ہیں روزانہ کے بنیاد پر لیکن ریاض میں کیسز کافی زیادہ ہیں تو پتہ نہیں اس شخص نے کس سوچ کے بنیاد پر ان دونوں شیئروں میں کرفیو کا بتایا ہے لیکن اس خبر کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے اسی طرح آپ لوگ کوشش کریں کہ جو اتنٹک خبریں ہوتی ہیں اس پر صرف آپ یقین کریں یہ خصوصاً یہ ایسے جو خبریں ہوتی ہیں یہ فیس بک کے پیچزز اور گروپ سے شیئر کی جاتی ہے اکثر کوئی بھی شخص کسی گروپ میں خبر شیئر کر لیتا ہے اور وہاں سے اس کا ایڈمن جو ہے وہ اس خبر کو اپروف کر لیتا ہے بنا تزدیق کیے تو میرا تمام ایڈمنوں سے ریکویسٹ ہے جن کے فیس بک پر گروپ سے اس طرح کے گروپ آپ خبر کی تزدیق کریں خبر کی تزدیق کرنے کے بعد اگر آپ کنفرم ہے کہ ہاں یہ خبر صحیح ہے تو آپ اس کو اپروف کریں اگر خبر میں تھوڑی سی بھی آپ کو شک اور شبہ ہو تو خدارہ اس کو آپ اپروف نہ کریں اس کو شیئر نہ کریں کیونکہ ہماری ایک ہی خبر سے اگر ہماری ایک خبر سچ ہو یا ایک خبر جھوٹ ہو تو اس سے لوگوں پر کافی زیادہ اثر پڑتا ہے تو ہماری وجہ سے کسی کو بھی کوئی تکلیف ملے تو یہ اچھی بات نہیں ہے لہٰذا آپ کوشش کریں کہ سچائی پر مبنی جو خبریں ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں لہٰذا ابھی جو خبر وائرل ہے اس کی متعلق کوئی بھی حقیقت نہیں ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے ریاض اور مدینہ یا سعودی عرب کے کسی بھی شہر میں کرفیو کا کوئی بھی امکان نہیں ہے حکومت کی طرف سے اس کے متعلق کچھ بھی نہیں الحمدللہ اب تو حالات پہلے سے اچھے ہیں اب تو حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں جب مشکل حالات میں حکومت نے کرفیو نہیں لگائی تو اب الحمدللہ نہیں لگائے گی اب تو روز بھروز حالات بہتر ہونے کی طرف جا رہی ہے امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ملے گا اگر ویڈیو پسند آتی تو ویڈیو کو لائک کریں پردیشی نیوز کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ